ہمارے ساتھ ہیں جی آپ کے جانے پہچانے حریمان جی بہت شکریہ سر کیا جا پائیں بہت 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 دنیواد آپ نے بلایا اور ہریمان جی کو ہم ان کے چینل پہ بھی دیکھتے ہیں اور ڈیفرنٹ چینل پہ دیکھتے ہیں بات کرتے ہوئے اور بہت زبردست طریقے سے وہ اپنا پوائنٹ او فیو رکھتے ہیں اور اسی لیے آج میں نے سوچا کہ دونالڈ ٹرامپ ایک بار پھر جیت چکے ہیں اور اس کے لیے جو ہے وہ ہریمان جی سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو ہمیں یہ سمجھائے کہ الیکشن تو امریکہ میں ہے امریکہ میں ہوئے تھے الیکشن انہی کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ آئے ہیں اور باقی دنیا اتنی مطلب خوشیاں کس بات کی منا رہی ہے خاص طور پہ اندوستان پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ تو بہت ہی خوش دکھائی دے رہے ہیں تو آپ کے خیال سے کیا چینج آنے والا ہے ان دونوں کنٹریز میں یا کیا فائدہ ہونے والا ہے جو ہم اتنے خوش ہیں کہ جی امریکن الیکشن ہو گئے اور نیا پریزیڈنٹ آ گیا جو اپوزیشن میں ہیں وہ سارے کے سارے کہیں نہ کہیں دکھی ہوں گے میں اس لیے کہتا ہوں اور تیسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں خوشی کی لہر ہے ماف کیجئے ایسا بھی نہیں ہے اگر آپ ناٹو کنٹریز کو دیکھیں گے تو وہ پریشان ہیں بہت زیادہ پریشان ایران کے اندر بائیڈن کا اتنا ڈر نہیں تھا جتنا ٹرمپ کا ڈر ہے اور ابھی تک جو ایران کو اسرائیل نے مار مار کے کمزور کیا ہے اب اسرائیل ایران کو ہو سکتا ہے کم سے کم یہ کھامے نے یہ لیزیم کو ختم کر دی اور ٹرمپ کے آنے کا میڈل ایسٹ میں ایمپیکٹ دکھائی بھی دینے لگ گیا ہوتیز نے سیز فائر ڈیکلیئر کر دیا کہ اسرائیل کے اوپر ہم اٹیک نہیں کریں گے now it's a ceasefire یعنی آج ٹرمپ ریزیڈنٹ بنتا ہے اور آج ہی ڈیکلیئر ہو جاتا ہے کہ سیز فائر ہو جاتا ہے چائنہ کے اندر بھی خوشی نہیں ہے کیونکہ آج جو چائنہ کی درگتی ہو رکھی ہے حال برا ہو رکھتا ہے اس کے پیچھے ٹرمپ ہی ہے انڈیا کے اندر موڈی ریزیم خوش ہے کیونکہ اب تک موڈی کی جو بڑی اچیفمنٹس تھیں ان میں ٹرمپ ہی ایک بڑا فیکٹر رہا ہے اس کے پیچھے پوسیبلی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موڈی جی ٹرمپ کو ہینڈل کرنا جانتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ بھی وہی سوچتا ہے جو موڈی جی سوچتے ہیں اور پوسیبلی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ان کے اندر کی کھاتے کی کچھ ایسی پلیننگ ہو جو کہ ٹرمپ اور موڈی جو ہیں وہ ایکزیکیوٹ کرتے ہوں اور اس کا فائدہ امریکہ اور انڈیا دونوں کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ کے الیکشن الیکٹ ہونے اور موڈی جی کے کچھ ایکشن میں آنے کا کچھ گہرا راز ہے اس کو ایسے دیکھیں ٹرمپ کو پریزیڈنٹ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ میں وینر جو ڈیکلیئر کیا گیا تھا وہ جو تھاریک تھی 8th of November 2016 اور موڈی جی نے economic reform میں جو سب سے پہلا master stroke مارا تھا وہ تھا 8th of November 2016 8 November 2016 کو دو کام ہوئے تھے ایک ٹرمپ کے اندر ٹرمپ ختم مطلب ٹرمپ elect ہوا تھا پریزیڈنٹ بنا تھا اور انڈیا میں demonetization ہوا اور پہلی بار economic reforms کا process بہت مجبوطی کے ساتھ شروع ہوا تو اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں تو ٹرمپ کی رزیم میں موڈی نے جو کام جو کام کیے چاہے وہ پاکستان کے اندر گسکے مارنا ہوا دو بار چاہے وہ پاکستان کو ٹھیک مطلب جی ایس ٹی لگانا ہوا چاہے پاکستان کے اوپر FATF کو مجبوطی کے ساتھ impose کرنا ہوا FATF کی restrictions لگانا ہوا IMF سے لون دلوانا یا ورڈ بینک سے لون دلوانے کو روکنا ہوا Asian Development Bank سے لون دلوانے کو روکنا ہوا یہ سارے کام ٹرمپ کے ٹائم پر ہوئے ہیں اور effectively ہوئے ہیں F16 کی servicing سے لے کر بہت سارے کام جو پاکستان چاہتا تھا وہ ٹرمپ نے نہیں کیے نہیں ہونے اور وہ پاکستان کے اوپر دباؤ بنا کے رکھ کے بیٹھا ہوا تھا کہ کیسے بھی کر کے پہلے تم اس ٹررزم کو ختم کرو یہ وہی ٹرمپ ہے جس نے افغانستان سے پیچھے ہٹ کے پورے کے پورے ساؤتھ ایشیا کی اور سینٹرل ایشیا کی میڈل ایسٹ کی اور چائنہ کی جیو پولیٹیکس کو بدل کے رکھتے ہیں اگر ابھی بھی امریکہ افغانستان میں ہوتا تو پوسیبلی چائنہ پورے کے پورے ایریا کے اندر بی آرائی کو یہاں تک کی سی پیک کو بھی effectively implement کر چکا ہوتا اور پوری دنیا کے اندر اپنے انفرسکچر کا مکڑ جال بنا چکا ہوتا ٹرمپ نے افغانستان سے اپنی آرمی پیچھے ہٹاک وہاں پر ایک پاور ویکیوم کریئیٹ کر کے تالیبان کے ساتھ اپنا ایک کارڈینیشن اسٹیبلش کر کے چائنہ کی جو وات لگائی ہے سینٹرل ایشیا میں سی پیک جو ہے اس ٹائم پر بری حالت میں ہے پاکستان کے اندر تو آپ جانتے ہی ہیں کہ آپ تو مطلب ہم کیا بتائیں زیادہ بولنا بھی ٹھیک بات نہیں ہے ہو سکتا ہے سمسیا ہو جائے مطلب ہو سکتا ہے آپ آزو جی آپ برا مان جائیں کہ سی پیک کا حال کیا ہوا ہے آپ برا مانیں گے اگر میں کچھ کہوں گا کہ سی پیک کی درگتی کر دی آپ لوگوں نے نہیں نہیں سی کوئی بات نہیں ہمیں پتا ہے جو فیکس ہیں وہ ہمیں پتا ہے تو ٹھیک ہے یہ مزاک تھا میں کہہ رہا ہوں کہ سوچئے ٹرمپ نے چائنا کی کیا درگتی کری ہے کیا دھجیاں اڑا ہی اور صرف اتنا ہی ہوتا تو ہم مان جاتا کہ چلو ٹھیک ہے 3 trillion dollar investment تھا belt and road initiative میں اور اس 3 trillion dollar investment کا حال کیا کیا آج کے دن اس کا فائدہ چائنا کو نہیں مل رہا چائنا جتنوں کو لون دیتا ہے وہ سارے کے سارے چائنا سے ناراض ہو رہے ہیں اور وہ ناراض ہو کر چائنا کا لون واپس کرنے سے منع کر رہے ہیں چائنا ان کے اوپر ڈبال ڈال رہا ہے تو وہ ناراض ہو کر American camp میں جا رہے ہیں پاکستانی دیس ایگزمپل آف ایٹ بھئی سی پیک کے پیسے مانگے آپ کے جو آرمی چیف ہیں وہ جا کے امریکہ دس دن بتا کے آتے ہیں اس کے بعد تو سارا سسٹم ہی چینج ہو جاتا ہے آج چائنا روتا پھر رہا ہے چائنا گالیاں وقتا پھر رہا ہے کہاں امریکہ بولتا تھا دو سال پہلے یاد کر لیجئے تین سال پہلے امریکہ بولتا تھا آج چائنا بولتا تھا تو جو ٹرمپ نے کیا وہ چائنا کی نا صرف یہ سی پیک کو ڈبویا بلکہ سوچیے سی پیک کے ڈوبنے کا اثر چائنا کے بڑے سے بڑے بینکس ڈوب رہے ہیں ٹری ٹریلین ڈالر کے ڈوبنے کی بجے سے زیرو ہونے کی بجے سے جہاں جہاں انویسٹمنٹ کری وہ ساری انویسٹمنٹ زیرو ہو چکی ہیں بڑے بڑے بینک ڈوب رہے ہیں اس لیے کہ چائنا ایک مضبوط کنٹری ہے آپ ڈاؤن آتے رہتے ہیں آپ ڈاؤن آتے رہتے ہیں انسان کی زندگی میں لیکن کئی بار کیا ہوتا نا دیکھئے اگر ہے نا مطلب ہم یہ کہتے ہیں ایک انسان ہے نورمل باڈی ہے اگر اس میں کوئی پروگلم ہے تو وہ علاج بھی اسی حساب سے ہو جاتا ہے اور اسے ریکوور کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا لیکن ایک ہاتھی ہے بڑا ہے گرنے میں ٹائم لگتا ہے لیکن ایک بار گر گیا نا ہے تو اسے اٹھنے میں اس سے بھی زیادہ ٹائم لگتا ہے اس چیز کو ہمیں سمجھنا پڑے گا چائنا کے اندر میں جو پروگلم دیکھ رہا ہوں اسے لوگ بھلے ہی کہہ رہے ہیں کہ اٹھ جائے گا اٹھ جائے گا اور اگر چائنا میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں تو ہم ان کی بات مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی اٹھ جائے گا لیکن بیسک جو ریکوارمنٹ کسی بھی کنٹری کے ریوائیول کی ہونی چاہیے وہ کیا ہے وہ ہے کہ اس کی پاپولیشن ابھی بھی کچھ نہ کچھ گروہ کر رہی ہو اور گروہ کے اکارڈنگ وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر رہی ہے چائنا ایک ڈس بیلنس سے گزر رہا ہے جس کے اندر بڑے نمبر میں اس کی پاپولیشن بہت تیزی کے ساتھ گروہ کر کے بوڑی ہو چکی ہے گروہ دیکلائن ہو چکی ہے بوڑی پاپولیشن ہو چکی ہے بیلنس کے قبلیشن میں لگ بگ لگ سب کو اس کے یا دنس کے اسپر اکارڈنگ چیزیں ملنا شروع ہو چکی ہے سیچوریشن پوائنٹ آ چکا ہے اور اس سیچوریشن پوائنٹ میں ایک دم سے ایک کونامک کریسس آ گیا ہے اور سیچوریشن پوائنٹ میں ایک کونامک کریسس آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے پاس سملنے کے -اپشنس نہ کہہ بڑھاتے ہیں اور شارپ ڈکلائن دیکھنے کو ملا ہے ایک دھم سے کولیپس دیکھنے کو ملا ہے دیرے دیرے اگر ڈیکلائن ہوتا ہے تو وہ چیزیں آسانی سے ایبزورب ہو جاتی ہے ہر کسی کو سملنے کا ٹائم ملتا ہے یہاں تو سملنے کا ٹائم نہیں ملا تو چائنہ کے ساتھ ایک کہانیہ لگی ہے اور اس ڈیکلائن کو اس ایکونومک کولیپس کو ڈیزائن کرنے کا کام اگر کسی نے کیا تھا تو وہ ٹرمپ نہیں کیا تو مجھے نہیں لگتا کہ ٹرمپ زیادہ سا اچھا لگے گا چائنہ کو آتا ہوا اور یہی ریزن ہے کہ انڈیا سے دوستی کرنے کے پئی 5 نومبر کو ووٹس پڑنے تھے اور 21 اکتوبر کو چائنہ نے انڈیا کے ساتھ ایگریمنٹ کیا اور اپنی جو آرمی تھی اسے واپس بلالی ڈسینگیجمنٹ ہو گیا اور انڈیا بھی انہی پوائنٹس تا پیٹرولنگ کر رہا ہے جن پوائنٹس پر پہلے 2020 سے پہلے کرتا تھا اس کا مطلب سوچئے کہ چائنہ کے دماغ میں ٹرمپ کا کتنا ڈر رہا ہوگا کہ انڈیا جس کے ساتھ پچھلے پانچ سال سے اپروکسیمٹ ہم لوگ لکھ آن تھے آج کے دن دو منٹ لگے وہ فٹا فٹ سے خبر آئی ایگری ڈسینگیجمنٹ ہو رہا ہے کیوں کیونکہ ٹرمپ آ رہا تھا اس ٹرمپ سے آپ کو کیا لگتا ہے زلینس کی خوش ہوگا زلینس کی دو پڑے گا ٹرمپ کے آنے سے ٹرمپ کے آنے سے ایران پرو پڑے گا ہم بتا چکے ہیں ٹرمپ کے آنے سے یورو پرو پڑے گا کیونکہ ٹرمپ وہ بندہ ہے جو آتے ہی سب سے پہلے کہتے ہیں دیکھو بزنس کروں گا سارے کام لیکن تم یہ سوچو کہ تمہاری سیکیورٹی کی جو ذمہ داری ہے وہ ساری میرے سر پہ رکھ دوں ایسا نہیں آپ کو پی کرنا پڑے گا آپ کو پیسہ دینا پڑے گا آپ کو آپ کے ٹوٹل جی ڈی پی کا ٹوٹل بجٹ کا دو پرسنٹ جو ہے وہ اپنی آرمی پر کھرچ کرنا ہی پڑے گا چاہے کچھ ہو جائے لیکن ایک چیز اور ہے جو ٹرمپ کہتا ہے کہ آج بھی میں دیکھ رہی تھی ہماری نیوز میں بھی بات کی جاری تھی کہ وہ کہتے ہیں جو ٹیکس ہے وہ جن کی انکم کم ہے ان کو زیادہ دینا پڑے گا جبکہ جو بزنس میں ہیں وہاں کے بڑے بڑے امریکہ کے وہ کھرے ہیں جی ہمارے پر اور ٹیکس لگا دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ان کی ضرورت نہیں ہے جو عام آدمی ہے اس کو پہ زیادہ ٹیکس لگے گا تو یہ تو کچھ عجیب سی بات ہے یہ چیز کو میں نے ابھی دیکھا نہیں ہے لیکن یہ کنسپٹ کیا ہے وہ میں جانتا نہیں کہ عام آدمی کے اوپر کتنا ٹیکس لگے گا لیکن ہاں میں اتنا جانتا ہوں کہ ایک سو سروس کلاس ہے یا ایک ایسی کلاس ہے جو ایمپلائیمنٹ جنریٹ نہیں کرتی ہے وہ اگر ٹیکس دے رہی ہے تو وہ اپنی جو بھی اس کی انکم ہے اس میں سے کچھ اگر ٹیکس بڑھا دیتی ہے تو سٹیٹ کو ڈائریکٹ وینیفیٹ ہوتا ہے لیکن اگر کسی بزنسمن کے اوپر ڈائریکٹ ٹیکس بڑھا دیا جاتا ہے تو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ اتنا ہی زیادہ کم انویسٹمنٹ کر پاتا ہے اتنی ہی اگر کم انویسٹمنٹ کرے گا تو اوویس سی بات ہے اگر کمپنیز پر آپ ٹیکس بڑھاتے ہو تو کمپنیز جو ہیں وہ ڈیم اور رائز ہوتی ہیں ان کے پاس جو سیونگ سا وہ کم ہوتی ہیں انویسٹمنٹ پلانز کم ہوتے ہیں نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ نیو ایمپلائیمنٹ جنریشن پوسیبل نہیں ہوتا کمپنی کے وہیں اب دوسرا بستہ ہے انڈیویجول کے اوپر اگر ٹیکس کم کرتے ہو تو وہ پوسیبلی اپنی سیونگز جو ہے وہ بینکوں اگرہ کے پاس ہی رکھے گا لیکن اس کے ساتھ دوسری پرابلم کئی بار یہ آ جاتی اس کو جسٹیفائی نہیں کرتا پرابلم میں تو وہ رہے گا لیکن اس پہ اگر ٹیکس بڑھاتے ہو تو اس کی پرچیزنگ پاور کم ہو جائے اب پرابلم یہی ہے یا تو آپ پرچیزنگ پاور کم کرلو یا پھر آپ انڈسٹریز کے اوپر جو انڈسٹمنٹ ہے اس کے دوسرے پھول اب یہ دونوں میں کیا جسٹیفیکیشن ہے میں اس کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتا لیکن اتنا جانتا ہوں کیونکہ ٹیکس رسورسز کسی بھی کنٹری کے پاس لیمیٹڈ ہوتے ہیں اور اس میں ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہوتے ہیں ایک بڑا بڑا رسورس ہوتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس رسورس کو بچائے رکھنے کے لیے اس رسورس کو بنای رکھنے کے لیے کچھ محنت کی جا رہی ہوگی اس کے بارے میں بہت زیادہ نہیں کیا پہنگا لیکن اتنا پکہ ہے کہ ناٹو کے اوپر پریشر بنایا جائے گا اور ناٹو بے پریشت جیسے ہی بنے گا تو ناٹو کنٹریز تو پریشان ہو نہیں لیکن زر میری ایک ساپ سے بات ہو رہی تھی اور وہی امریکن پریسیڈنٹ جو ہیں ان کی جیت کو لے کر تو وہ ہی کہہ رہے تھے کہ وہ مجھے کچھ ہسٹری کے جو لیڈرز تھے ان کی بات بتا رہے تھے جس میں کہ راجیف گانڈی کا بھی انہیں نے نام لیا اور کئی دوسرے لیڈرز دیفرنٹ کنٹریز کے انہوں نے نام لیا اور پھر وہ کہہ لیں گے اس وقت جو لیڈرز ہیں جس میں موڈی پی ایم موڈی کا بھی نام لیا اور عمران خان اور ٹرمپ انہوں نے کہی اگریسیف قسم کے لیڈرز اب آئے ہیں اور پہلے ایسے نہیں تھے تو واقعہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اگریسیف قسم کے یا یہ کچھ اس قسم تیز گصے والے یا دماغ والے یا ایسے لوگ کے بس ٹھیک ہے اڑا کے رکھ دو ممندھ آپ نے کسی کو کسی کو کسی کو تھپڑ مارتے ہوئے دیکھا نہیں نہیں وہ پولیسیز کو لے کے بات کر رہے تھے تھپڑ تو نہیں مارا پس پرابلم یہ ہے کہ یہ لوگ ریاکٹیو ہے اگریسیف میں اور ریاکٹیو میں فرق ہوتا ہے یہ لوگ ریاکٹیو ہیں और ये लोग आगे बढ़के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बिलीव करते हैं अगर आप देखते हैं आप याद कीजिए हमारी क्लास्में नॉर्मली एक आदा स्कूटेंट ऐसा होता था अगे वह चुपचा बेठा रहता था और प्रकार एक देरे किसी को चुपचा चुभाता रहता थ। प्रेशान क्या रहता लेकिन मैडमों के सामने और दुनिया के सामने बड़ा श्रीक बना रहता व् Button लेता . फिसो وہ اتنی پین بھی نہیں چوباتا تھا کہ آپ اسے تھپڑا مار دیں لیکن پین اتنی ضرور چوباتا تھا کہ آپ پریشان تھے تھوڑے تھوڑے اور جب آپ کو غصہ زیادہ آیا رہے یار میں تو مزاک کر رہا تھا ایسا کہتا ہے دنیا میں ابھی 2014 2013 سے پہلے اگر ہم دیکھتے 2014 یا 2016 تھا براک اوباما ٹائپ کے بہت سارے لیڈرز موجود جو ٹیپکل پولیٹیشنز اس طریقے کے تھے کہ چہرے پہ سمائل پریوار والا کتوت کو پیار کرنے والا وائب اگر جا رہی ہے تو چھاتا خود پکڑے گا پریزیڈنٹ ہونے کے بعد بھی ایک ایسی ایمیج بنا کے رکھنے والے پریزیڈنٹس ہوتے تھے جو دنیا کے اندر ایک ایمپریشن کریٹ کرتے تھے کہ we are so sweet ان کا بیہیویر ایسا ہوتا تھا ڈیسنٹ لیکن ان کی حرکتیں ایسی ہوتی تھی کہ جب وہ کیمرہ کے سامنے نہیں ہوتے تھے تو وہ پاسیبلی کسی آئیلینڈ کے اوپر ہوتے تھے اور پیڈا فیلیزم کر رہے ہو تھے ابھی ان کا ڈپلے بازی کھلی ہے وہ چاہے کوئی بھی ہوا کوئی بھی ہوا تو یہ چیز یہ جو لیڈرز اچھا ایسا نہیں ہے کہ وہ پرفیکٹ تھے ان لیڈرز نے پروبلم کو کبھی سولو کیا ہی نہیں انہوں نے یا تو پروبلم کو بڑھایا یا پھر انہوں نے پروبلم کو دبا دیا ختم نہیں کیا پرمانینٹ سولیشن تو کیا ہی نہیں اگر ہم اوباما کی بات کرتے تو اس نے امریکہ کو جتنا برباد کیا اور جتنا پیسہ امریکہ کا چائنہ پہنچایا اتنا شاید کس نے پہنچایا اگر ہم اوباما کی ہی بات کریں تو یورپ کے معاملے میں تو یورپ کی بربادی کے پیچھے اوباما ہی ہے آپ یاد کیجئے سعودی ایرے بیا کے جو پرانے والے عبداللہ عبداللہ کینگ ہوتے تھے اگر میں نام صحیح سے یاد کر پا رہا ہوں تو تو وہ براہ اوباما نے اس کا ہاتھ چوبا تھا اس کا مطلب سرنڈر کر دیا ہے اس کا مطلب تو یہ ہاتھ چوبا ہے سرنڈر کر دیا جہاں تک ہمیں سمجھ میں سرنڈر کر دیا یا کچھ بھی ہے کچھ اوور ریگار دے دیا اس کے جسٹ بات کیا ہوتا ہے ایک دم سے یورپین مدرساز میں فنڈنگ جو ہے ہودی ریبیا کی وہ زبردست لیول پر بڑھتی ہے اور وہ مسلمز ابھی تک جو یورپ کے اندر محنت کرنے جا رہے تھے اپنی لائف کو اپنے پورچون کو بدلنے جا رہے تھے ان کو ریڈیکلائز کرنے کا کام شروع ہو جاتا ہے اپروکشمی ٹونٹی ایڈ 2008 کے بعد لیکن جب تین سال وہ ریڈیکلائزیشن کا ایک سیکن آپ کا فریم رک گیا تھا کیوں کہ کوئی بات نہیں جی جتنے بھی ڈکٹیٹرز ہوتے وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں اب اس کا دوسرا فورمیٹ دیکھئے ڈکٹیٹرز ختم کرنے کے بعد جو illegal migrants کی جو wave ہوتی ہے وہ افریقہ سے دوڑ کر ساری کی ساری یورپ کے اندر انٹر کر جاتی ہے اور یورپ کو پٹی بڑھائی جاتی ہے کہ آپ liberal بنیے ان کو گلے لگائیے inclusiveness بڑھائیے وات لگاتی اس inclusiveness اتنا ہی نہیں اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے جب 2014 کے اندر is is بنتا ہے تو دنیا میں سب سے زیادہ جو لڑکے لڑکیوں کی is 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 میں recruitment ہوتی ہے وہ یورپ سے ہوتی ہے in fact لڑکیاں جو پہلے christian ہوتی ہیں وہ لڑکیاں ان کا brainwash ایسے کر دیا کہ وہ لڑکیاں sexual pleasure کو بھی جہاد کا part مان کر is 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 میں شامل ہونے کے لیے اس لیے آئی تاکہ sexual pleasure دے کر وہ جہاد کا part بنیں گے can you imagine یہ کس نے کیا ہے کس نے رزیم میں ہوا ہے 2008 سے لے کر 2016 کے بیچ میں جتنا دنیا کی ایسی دیسی ہوئی ہے وہ ساری obama نے ہی تو کی ہے کتنا شریف آگے چاہے آپ tony blair کو اٹھا لیں چاہے کچھ بھی یہ decent دیکھتے تھے تھے نہیں اب problem یہ ہے لوگوں کی policies نے problems اتنی زیادہ بڑھا دی کہ لوگ اب tolerate نہیں کر پا رہے کہ یارے وہ کیا رہا ہے جو عام آدمی اپنی problem سوچ رہا ہے کہ یارے میری problem problem ہے وہ تو یہ لوگ کہتے تھے تمہاری problem ہے ہی نہیں بھئی میں کروں میرے سر میں درد یہ کہتے ہیں نہیں تمہارے سر میں درد نہیں ہے تمہیں گانے سننے چاہیے تمہیں feel ہوگا کہ تمہارے سر میں درد نہیں ہے problem یہ سر میں درد وہ اتنا زیادہ بڑھ سکا ہے کہ لوگ کہہ رہے تیرے چپل ماروں گا کھنچ کے دفع ہو جائے یہاں سے ہمیں وہ بندہ چاہیے جو میرے سر کے درد کو کہے کہ ہاں یہ سر میں درد ہے اور ہمیں اس کا علاج کرنا ہے مگر یہ بتائیے مجھے حریمون جی کہ کیا یہ جو جنگیں چل رہی ہیں چاہے وہ اسرائیل اور حماس کی چل رہی ہو چاہے وہ رشیاں کیا یہ جنگیں روکی جائیں گی اور افغانستان کے لیے کوئی policy لے کر آئیں گے یا افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے جو ہتھیار چھوڑ کے چلے گئے کیا کچھ کر کے چلے گئے یہ ایسے ہی بس پاکستان کے متھے لگا کے نکل گئے میں وہی چیز کہہ رہا ہوں آپ سوچ کر دیکھیں اگر یہاں سے Trump جاتا تو سارے ادھیار یا تو لے کے جاتا ہے ڈسٹروائے کر کے جاتا ہے لیکن Trump چلا گیا تھا بائیڈن رہ گیا تھا تو بائیڈن نے وہ ہتھیار جان کے چھوڑے ہیں اور بلین ڈالر کے ویپنز اگر چھوڑ کے جا رہا ہے تو وہ اسی لیے چھوڑ کے جا رہا ہے تاکہ وہاں جو بھی ہوگا وہ ہتھیاروں کو یوز کرے گا اور پورے ایریا میں دہشت پھیلائے گا اور وہ پھیلائی گئی کیونکہ بائیڈن نے اس کو فریم کیا تھا اس کو چاک آؤٹ کیا تھا کہ ہم ایسے ایسے جائیں اور وہ نہیں تھے وہ چھوڑ کے بھاگے تھے literally چھوڑ کر بھاگے تھے وہ اس لیے بھاگے تھے تاکہ یہ پورا علاقہ جلے اور جل کے یہاں پر کہیں نہ کہیں کوئی وار شروع وہ وار پاکستان کے اگنسٹ شروع ہو گئی ہے اب اس کا دوسرا پار ہے اب اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جنگیں رکیں گی تو دیکھئے اسرائیل اور ایران وار ٹرمپ کے ٹائم میں نہیں ہوا تھا اور ہوتا بھی نہیں کیوں کیونکہ ٹرمپ نے ایران کو اتنا زیادہ پریشان کر دیا تھا اتنا زیادہ باندھ کے رکھ دیا تھا کہ انڈیا جیسا کنٹری بھی ایران سے تیل نہیں لے پا رہا تھا ہمارا چاہ بہار کا پروجیکٹ رک گیا تھا انٹرنیشنل نورت ساؤٹ ٹرانزیٹ کوریلڈور جو ہے آئی این ایس ٹی سی وہ رک گیا تھا رشیا کے ہمارے ڈائریکٹ اپروچ والے راستے بند ہو گئے تھے ٹرمپ نے ایتنے رسٹکشن لگا دی لیکن ایران نے ایران کو اتنا زیادہ باندھ کے رکھ دیا کہ ایران کے جتنے پروکسیز تھے وہ گھٹنوں کے بھل آئے تھے ٹرمپ نے یہ سارے کام کی ہے تو اب ایک بات بتائیے اسرائیل ایک کمفرٹیبل زون میں ہے اور وہ اسرائیل کی بات صحیح مانتا ہے کہتا ہے ٹھیک ہے اگر ایران کے پاس اگر مسائل ٹیکنالوجی ہے اور اس کے پاس نیوکلی ٹیکنالوجی آ گئی تو پہلی مسائل تو وہ اسرائیل ممارے گا تو وہ پی فائل پلس ون کی جو ایگریمنٹ چل رہا تھا اگر 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 اتنا اچھا تھا اتنا اچھا ہے جو ہے وہ پریزیڈنٹ ڈونال ٹرمپ تو یہ پچھلا الیکشن کیوں ہار گیا یہ بہت بڑیا کوششن ہے انڈیا میں موڈی کتنا پپولر ہے لیکن یہ پچھلا اس بارے والی الیکشن میں اس کے نمبر کم آئے کیوں ہارے تو نہیں نا یہ گیرنٹی سے کہہ رہا ہوں اگر پاکستان کی طرف سے وہ پول ماما اٹیک نہیں ہوتا نا اور کیپٹن ابھیلندن والا معاملہ نہیں ہوتا تو موڈی 2019 میں بھی یہی ٹو تھرٹی ٹو سورٹی سیٹس لے کے آتا ہے اور وہ زیادہ بری حالت ہوتی ہے وہ اس لیے بچ گیا کیونکہ پاکستان نے اٹیک کروا دیا انڈیا نے ریٹیلیٹ کیا انڈیا کا ریسپونس کے اندر پاکستان نے بھی بیوکوفی کری اور اس کے بعد کیپٹن ابھیلندن پکڑ کے واپس چھوڑ دیا اگر کیپٹن ابھیلندن کو نہیں چھوڑتے پاکستان والے تو بھی موڈی کو ہرائے جا سکتا تھا لیکن آپ کی گورنمنٹ کے پاس policy ہی نہیں تھی how to handle the pressure وہ گھبرائے ہوئے تھے کہ موڈی عملہ کر دے گا اور اس کا benefit موڈی کو ملا پاکستان ہارا ہوا دکھائی دیا اور اس بار یہ چائنہ نے اگر یہی agreement چھے مینے پہلے کر دیا ہوتا یا approximate harm آپریل کے اندر کر دیا ہوتا تو اس موڈی کے کندے پہ ایک اور ستارہ جڑا ہوا ہوتا کہ اس نے چائنہ کو بھی ہرا دیا اس بار یہ چار سو پار کر چلتا لیکن کیا ہوتا ہے دس سال کی anti-incummency دوسرا narrative war ہوتا ہے جو پاکستان میں possibly نہیں لڑا جاتا کیونکہ دو narratives ہے ہی نہیں ایک ہی narrative ہمارے یہاں multiple narratives ہوتے ہیں تو narrative war لڑا جاتا اس میں راہل گاندھی نے کیا کیا constitution is in danger democracy is in danger Modi is a dictator reservation in danger ایسے sensitive issues confusing issues اٹھائے گے کچھ کہنے کی حق میں لوگوں کو لگا کہ ہاں یار اگر چار سو پار ہو گئی تو کیا ہوگا Modi would change the constitution اور اگر constitution change ہوا تو ہماری country میں بڑا sensitive معاملہ ہے constitution اگر ہمیں لگتا ہے کہ constitution کوئی change کرے گا ہم اسے اکھاڑ کے fact دیتے کوئی بھی کیوں تو لوگ اس touchy issue کے اندر انہوں نے راہل گاندھی کو vote دیا لیکن اتنا بھی نہیں دیا کہ کچھ لیکن اس issue کو جسے کہتنا آپ نے بھی دیکھا ہوگا آپ کے جو views تھے youtube کے اوپر وہ اپریل کے بعد ایک دم سے ڈاؤن ہو گئی اور وہ اتنی بری حالت ہو گئی ہے کہ بہت سے لوگ تو چڑ گئے گئے اور ہمارے views کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اس کے پیچھے کا reason یہ ہے کہ جو پرو موڈی بات کرتا تھا بندہ ان سب کے چینلز جو تھے وہ ڈاؤن کر دیئے اور اتنے ڈاؤن کر دیئے گئے کہ ہم لوگ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوا کیا اور ہم سب کے چینلز ڈاؤن کیئے تھے آج بھی انہیں اٹھنے میں بڑی طاقت لگ رہی ہے وہ اٹھنے ہی پا رہے ہیں اس کے پیچھے کا reason ہی یہ تھا پرو موڈی تھے یہ صرف یہاں نہیں ہے ٹرمپ کے ساتھ بھی ہے آپ یاد کیجئے ٹرمپ کے 2020 والے elections میں ٹرمپ کا ٹویٹر ہینڈل بلوک کر دیا گیا suspend کر دیا suspend کر دیا تھا چل دفا ہو جائے یہاں سے ٹویٹر ہینڈل ہی ختم فیس بک بھی ریسٹکٹ لگا جاتا ہے کہ ٹرمپ کی کوئی ویڈیو نہیں چلا ہوں گا یوٹیوب ریسٹکشن لگا چکا ہو تھا گوگل کے اوپر جو بھی ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے سب کی دجیاں اڑا دی گئیں سب کے اوپر سے ٹرمپ کو گایا سوچ کر دیکھئے پورے کا پورا بیپ سٹیٹ جو ہے وہ وہاں کھڑا ہوا تھا اب میں وہی تو چیز کہہ رہا ہوں اس بار ٹرمپ کی جیت میں ایلن مسک کا بہت ایمپورٹنٹ رول یہ ہے کہ ٹرمپ کے پاس ایک سوشل میڈیا ہینڈل تھا جو امریکہ کے اندر بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے جب بہت زیادہ اپروچ رکھتا ہے وہ ہے ٹویٹر اور ٹویٹر کے اوپر کبجہ کر لیا ہے ٹرمپ ایلن مسک نے ایلن مسک آ کر کھڑا ہو گیا ٹرمپ کے پیچھے اور یہ کہا مطلب آپ اب الیکشن لڑو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور یہ جو ٹرمپ کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے ٹویٹر جو ہے اس کو یوز کیا ہے امریکہ کے اندر ایک نیرےٹیو وار کرنے یہ جو نیرےٹیو وار ہے اس نیرےٹیو وار میں ٹرمپ جیتا پچھلی بار ٹرمپ کا نیرےٹیو کسی کو پہنچنے ہی نہیں دیا پھر بھی ہمیں سمجھنا چاہیے ٹرمپ کے پاس بائیڈن سے زیادہ ووٹس تھے اگر ووٹ پرسنٹیج کے اقارڈنگ ہوتے ٹرمپ جیت جاتا 51-52 پرسنٹ کے آس پاس ووٹس تھے لیکن سٹیٹس کے ماملے میں ٹرمپ پیچھے تھا کیونکہ امریکہ میں ایک سسٹم ہے نا مان لیا میشیگن کے اندر کیا ہوا کہ مان لیا 55 سیٹس ہیں 25 سیٹس 25 سیٹس میں سے 25 الیکٹرز جو چنے جانے ہیں ان میں سے 19 الیکٹرز جو ہیں وہ ٹرمپ کے آگئے اور 12 الیکٹرز جو ہیں وہ ٹرمپ جیت گیا یعنی میشیگن کی طرف سے ٹرمپ کو ریپرزنٹ کرنے کے لیے کتنے ریپرزنٹیٹیوز آئیں گے پندرہ تیرہ نہیں آئیں گے 25 آئیں گے پورے یہی چیز ٹرمپ جب ہلیری کلنگٹن کو ہراتا ہے تب ہوا اور یہی چیز بائیڈن جب ٹرمپ کو ہراتا ہے تب ہوا ٹرمپ کو ووٹس کم تھوڑتا ملے اور یہی ریزن ہے کہ 6 جنوری کو ہلوالا ہلوالا انسیڈنٹ ہوا تھا وہ یہی تو تھا لوگ کہہ رہے ٹرمپ جیتا ہے لیکن ایک کلاوز کی وجہ سے وہ ہار گیا کام کتم جی بلکل ایسا ہے لیکن پھر بھی سارا ایسا کہا جا رہا ہے پاکستان میں تو لوگ کافی پریشان ہیں ٹرمپ کیا جانے سے کیونکہ ابھی تک میں نے کسی کو پوزیٹیو بولتا ہوا دیکھا نہیں نہ ٹیوی پہ اور نہ ہی الگ سے تو نہ جانے کس بات کا خوف ہے لیکن بارہ خوف ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ آگے کس طریقے سے چلتے ہیں یادوں کا خوف ہے یادوں کا یادے جو ہے نا ٹرمپ کے ریزیم کی سیونٹین سے ٹونٹی کے بیچ میں چار سال اور ٹرمپ نے جو بینڈ بجائی تھی پاکستان کی پائی پائی کو محتاج کر دیا تھا ٹرمپ نے لیکن اب تو سیر ڈیفرنٹ آپریشنز بھی انہوں نے لانچ کیے ہیں اور ٹررزم کو روکنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں وہ اننون گنمن بھی نکل آیا نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس بار اتنا کچھ دیکھنے کو نہ ملے پاکستان ہم کو تف ٹائم جو پہلے تھا اس لیے کہ اب کچھ نہ کچھ کام کہا جا رہا ہے کہ کہنے کی حد تک تو ہو رہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے پھر یہ آگے بڑھتے ہیں ایماندار سے بتائیے از میں اشتقام میں کوئی پوزیٹیو خبر آئی کہ یہاں پر ہم نے یہ بڑا کانڈ کر دی گا سرم ڈیلی کے ڈیلی ہم سنتے ہیں کہ ادھر سے بھی فائرنگ ہوئی ادھر سے بھی وہاں بھی لوگ لوگوں کی جانے گئی ہیں یہاں بھی گئی وہ تو چل ہی رہا ہے لیکن ایک پروپر طریقے سے کچھ نہیں دیکھا یہ نورا کشتی چلتی رہے گی اگر ٹرمپ تھوڑا سا بھی سیریس ہوا تو اس نورا کشتی کو کہے گا دماغ مت خراب کرو کانکریٹ ریزلٹ دکھاؤ چائنا بھی تو آپ سے کانکریٹ ریزلٹ مانگ رہا ہے نا کر تو آپ پھر بھی رہے ہیں اب بتاؤ پتہ لگا سیکیورٹی گار نہیں دو چائنا والے مار دیئے اب تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی وہاں تو یہ ہی میں کہہ رہی ہوں کہ وہ کہہ تو رہے ہیں کہ آپریشن چل رہا ہے لیکن کوئی خاص ہمیں ریزلٹ یا کچھ آتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا تو ہو سکتا ہے ٹرمپ کے کہنے سے پھر دکھا دیں کچھ نہ کچھ ایسا کام کر دیں جو بہتر ہو ملکل سر اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چوائس بھی نہیں ہے بہت شکریہ کہ آج آپ نے جوائن کیا شکریہ شکریہ شکریہ